روشنی سے نہایا ہوا میسور محل، پھولوں سے سجے چڑھاوے، سونے چاندی سے سجے ہاتھیوں کا کافلہ اور چھے کلومیٹر کا لبا سفر ہر سال کچھ ایسا دیکھتا ہے چھے سو سال پرانا میسور کا دشہرہ جسے دیکھنے کے لیے بھارت سے ہی نہیں پیدیشوں سے بھی لوگ آتے ہیں ستھانی بھاشا میں اسی دشہرہ بھی کہا جاتا ہے میسور کا دشہرہ انہیں دشہروں سے الگ ہے کیونکہ یہاں نارام ہوتے ہیں، نرآون کا پتلا جلایا جاتا ہے بلکہ دیشی چمونڈا کی رکشش محصہ سور کا ود کرنے پر دھوم دھام سے دشہرہ منایا جاتا ہے یہ پر ایتیہا سکھ درشتی سے بہت مہت پون ہے دشہرہ کے دوران یہاں ہر سال قریب چھے لاکھ سے ادھک کے لوگ آتے ہیں سانسکرتک کاریکرم، کھیل کود، گومبے ہاں باگ، جمبو سواری پریٹکوں کی خاص طور پر انہیں آکشت کرنے کا کارن بنتی ہے کرناٹک کے میسور میں دشہرہ کا اتصاف دس دن تک چلتا ہے دشہرے پر میسور کے راج محل میں خاص لائٹنگ ہوتی ہے سونے چاندی سے سجی ہاتھیوں کا کافلہ اکیس توپوں کی سلامی کے بعد میسور کے راج محل سے نکلتا ہے کافلہ قریب چھے کلومیٹر دور بنی منڈپ میں ختم ہوتا ہے اس کی اگوائی کرنے والے ہاتھی کی پیٹ پر سات سو پچاس کلو شدھ سونے کا امباری یعنی سنگھاسن لگا ہوتا ہے جس میں ماتا چمونڈیشوری کی مورتی رکھی ہوئی ہوتی ہے پہلے اس امباری پر میسور کی راجہ بیٹھتے تھے لیکن چھبیس میں سمبیدھان سنشودھن کے بعد انیس سو اکہتر میں راجشاہی ختم ہو گئی تب سے امباری پر راجہ کی جگہ ماتا چمونڈیشوری دیوی کی مورتی رکھی جاتی ہے میسور محل کے سامنے میدان میں دشہرہ پردشنی کا آیوجن کیا جاتا ہے اس میں بہت سی چھوٹی چھوٹی دکانیں لگائی جاتی ہیں جس میں بیبھن پرکار کی وستویں مل جاتی ہیں اور یہاں آنے والے پریٹکوں کے لیے اس میلے میں خاشہ آکرسن بنا رہتا ہے دشہرہ اتحاس میں صرف ایک بار رکاورٹ آئی تھی ورش انیس سو ستر میں جب بھارت کے تدکالین راست پردی نے چھوٹی چھوٹی ریاستوں کے ساسکوں کی مانتہ سمابت کر دی تھی تو اس ورش دشہرے کا اتحاس بھی نہیں منایا جا سکا تھا اس سمینا تو محسور اور نہ ہی راجمحل کی چکاچوند دیکھی جا سکی اور نہ ہی لوگوں کا اتحاس کہیں دکھائی دیا اسے دوبارہ شروع کرنے کے لیے ورش انیس سو اکاتر میں کنناٹک سرکار نے ایک کمیٹی گٹھت کی اور سیفاریسوں کے آدھار پر اس دشہرے کو رجے اتحاس کے روک میں دوبارہ منایا جانے لگا فرینڈز اسی سے ریلیٹڈ میں آپ کو ایک بات بتا دیتی ہوں دشہرے پر ہمارے ہاں امرسٹر میں ایک بڑا حادثہ ہو گیا ہے اور اس میں جہاں دشہرے کا لوگ جو رابن جلا رہے تھے تو وہاں ٹرین کی پٹریوں پر کافی سارے لوگ جمع تھے اور یہ دورگٹنا جو ہوئی ہے یہ بہت ہی بھینکر ہے اس کا میں آپ کو ایک الگ ویڈیو دکھاؤں گی فرینڈز ویڈیو دیکھنے کے لیے دھنے بات دوستو اس طرح کے ویڈیو دیکھتے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرلیں فرینڈز آپ میرے چینل کو لائک کریں اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ آپ اور لوگوں کو بھی یہ جانکاری جو ہے مل سکیں thank you for watching